بڑے جانکاری سو دلی سے بھی سامنے آ رہے آپ کو بتا دیں بیٹی نیوز دلی سے آ رہی ہے آئی ٹیو بہراج پر پہنچے ہیں کیندر حریانہ سرکار کے ادھیکاری ادھیکاریوں کی ٹیم نے آئی ٹیو بہراج کا جائزہ لیا ہے بنائے گے ریپورٹ حریانہ سرکار کو سوپی جائی ریپورٹ میں حریانہ پر لگے آروپوں کو ادھیکاریوں نے نکار دیا ہے دلی سے جانکاری جہاں آئی ٹیو بہراج پر کیندر اور حریانہ سرکار کا ادھیکاری پہنچے ہیں ادھیکاریوں کی ٹیم نے آئی ٹیو بہراج کا جائزہ لیا ہے ہریانہ اور کیندر سرکار کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم آئی ٹیو پہنچی ہے اور انسپیکشن کر رہی ہے کہ کیا کارن رہا کہ دلی میں اس طریقے سے فلڈ کی ستھیتی اتپن ہوئی اور کس طریقے سے ان تمام چیزوں پر کام کر کر آگے بھوشی کے لیے بہتر کیا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے خود موجود ہے ستبیر کادیان جی جو بتائیں گے کیا کچھ دیکھا سر آئی ٹیو پہنچے، ٹیم کے ساتھ پہنچے ہیں کیندرے کے بھی ادھیکاری ہیں، نیوی کے بھی ادھیکاری ہیں کیا کچھ دیکھا، کیا کمیہ رہ گئی تھی سب سے پہلے تو ہماری پریوریٹی ان گیٹس کو آپریشنل کرنا ہے ہمارے پاس ٹوٹل تھو گیٹس ہیں، ٹوئنٹی ٹو آپریشنل تھے جس میں سے چار گیٹ ہیں جو ایک طریقے سے لاؤگ تھے ان چار میں سے دو کو کھول دیا گیا ہے ایک پارشلی کھلا ہے اور ایک گیٹ ابھی لاؤگ ہے تو ان کو کھولنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے اسٹیٹیز کیا ہے باقی جو فیکٹ فائنڈنگ ہے کہ یہ ایسے حالات کیوں ہوئے کہ 2019 میں ہم ساڑھے آٹھ لاکھ کیوسک پانی سیفلی پاس کر جاتے ہیں اور فلڈنگ نہیں ہوتی ہے اور اس بار ادھکتم پانی تین لاکھ انسٹھ ہزار کیوسک ہوا تب بھی فلڈنگ ہوگی ان پہلوں پہ ابھی ہم نے آئی ٹیو براز دیکھا ہے اس کے بعد ہم ابھی جائیں گے اوکلا پہ وہ سارے پہلو دیکھ کے پھر ہم اپنی رپورٹ اس پہ سمیٹ کریں گے گارنمنٹ کو بٹ اس وقت میں بتانا چاہتا ہوں کہ لگ بگ یو کین سے تیس گیٹ افیکٹیولی کام کر رہے ہیں ایک میں تھوڑی پرابلم ہے اور جو دو اور گیٹ ہیں اس کے لئے ٹیمیں بنا دی گئی ہیں وہ دونوں الگ لگ ٹیمیں ایک ہی سمیہ پہ کام کریں گی اور اگلے اٹھالیس گھنٹے کا ہم نے ٹاگٹ ٹرکا ہے کہ اس میں وہ سب اس کو کلین کر دیں گے اور اس میں بھارت سرکار کا ہمیں وشش سے یوگ مل رہا ہے گرام انترالے کی ٹیم ہمارے پاس پہنچی ہوئی ہے نیوی کے ہمارے پاس ایکسپرٹ ڈائیورز اور ان کے ایک کیپٹن ستر کے ادھیکاری ہیں جو سپروائز کر رہے ہیں آپریشن کو ان کا آپس میں کوڈینیشن اچھا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ اب سائملٹینیس لی جو جو بچے ہوئے کام ہیں اس کو تورنت کریں کیونکہ پانی کا یہ نہیں پتا کہ پانی آنے والے سمیہ میں ادھیک ہوگا یا کم ہوگا پاڑ پہ اگر باریش ہوگی تو سویتہ پانی ادھیک ہو جائے گا تو ان پیلوں کو دیکھ کے ہم کام کر رہے ہیں اور جو ہماری فائنڈنگس ہوں گی وہ ہم گورنمنٹ کو بھیجیں گے آن سر کیا ریزن رہا کہ یہ جو دو آپ بتا رہے تھے کہ دو گیٹ جو ہے وہ ابھی آپریشنل نہیں ہے بہت سالوں سے استعمال نہیں اس لیے ڈسفنشنل ہو گیا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹیسپیٹ نہیں کیا گیا آپ یہ دیکھیں کہ یہ والا حصہ ہے یہ ٹوٹلی اس طرح سے ایک آئیلنڈ بنا ہوا ہے اس میں اس طرف سے پانی بہت کم آتا ہے جو یہ پیسیز ہے صرف اس پیسیز میں پانی آ کے پھر ان گیٹس میں سے گجرتا ہے تو کبھی بھی ایسی پرستیتیاں نہیں رہی تب بھی ایسی پرستیتیاں نہیں بنی تھی جس میں کی بار کی ستیتیاں اتپن ہو جائیں لیکن اس بار ہوئی ہے تو ہم ہر باریک سے باریک تکنی کی پہلو کو دیکھیں گے اس پہ کام کریں گے اور اس کو بہتر بنائیں گے سر یہ بھی آروپ لگ رہا تھا کہ ہریانہ نے جان بوچ کر جو گیٹس ہیں اس کو آپریشنل نہیں رکھا اور کیونکہ دلی کو فلڈ کرنے کا جو منشہ تھا وہ تھا صاف طور پر آم آدمی پارٹی آروپ لگاتے ہوئے نظر آ رہی ہے آپ پہنچے ہیں کیونکہ بہت سینئر بھی ہیں اور اس طریقے کی چیزیں آپ ڈیل کرتے ہیں کیا آروپ تتھ کے حساب سے صحیح مانی جا سکتی ہے دو آسپیکٹس ہیں اس میں ایک ٹیکنیکل آسپیکٹ ہے ایک ٹیکنیکل آسپیکٹ ہے ٹیکنیکل یہ سٹیکٹمنٹ بالکل انکریکٹ ہے اور باقی آپ سمجھدار ہیں سمجھ گئے ہوں گے ٹیکنیکی طور پر ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ کوئی کمیاں رہی ہوں کسی پہلوں میں اور یہ دور دور تک نہیں سوچا جا سکتا دلی ماتر دلی ہے اس لیے دلی نہیں ہے دلی ہم سب کی دلی ہے دلی ہریانہ کی بھی اتنی دلی ہیں اور دلی کے لوگ بھی اتنے ہریانہ کے ہیں یا ہریانہ بھی اتنا دلی ہریانہ پہ بھی اتنا ہی وہ اپنا وہ رکھتا ہے ایک ادھکار رکھتا ہے دلی رازدھانی ہے دیش کی اور یہ تو کبھی کوئی بھی نہیں سوچے گا آپ چھوڑیے مطلب جس طریقے کی بحیث ہو رہی ہے تقنیکی طور پر یہ بحیث بالکل گلت ہے تکتیوں سے پرے ہے سر ایک آخری سوال آپ اوکلا بھی جائیں گے اس کے بعد وہاں بھی جا کے آپ لوگ پورے چیزوں کا زائزہ لیں گے میرا سوال یہ ہے یہ جو آپ فیکٹ نکال رہے ہیں یا جو ریپورٹ سمیٹ کرنی ہے یہ گورنمنٹ کو کب تک دینی ہے اور اس کو لے کر آپ کی کیا آل ادھکاریوں کے ساتھ کوئی بیٹھک بھی ہونی ہے جی بلکل ہوگی ادھکاری تو ہمارے ساتھ سارے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ایڈوائزر صاحب ہیں ہمارے ساتھ چیف انجینئر ہیں جو سارے ان کے تکنیکی پہلووں کی اپنے تکھیوں کی ایک الگ سے افیکٹ فائنڈنگ کریں گے جو نون ٹیکنیکل آسپیکٹس آف ورک ہوتے ہیں فینینشل آسپیکٹ آف ورک ہوتے ہیں ان سب کی ہم گہرائی سے جانچ کریں گے اور یہ مان کے چلیں کہ ہم فیکٹس پر ریپورٹ دیں گے اور وہ ریپورٹ دیں گے جس سے چیزیں کل بہتر ہوں یہ ایک ریپورٹ دیں اور اس کے بعد کوئی وہ نہ وہ اللہ نہیں ہے جلدی سے جلدی کوشش کریں گے کے سبتہ کے اندر ہم ریپورٹ دیں گے بہت بہت دھنے بات آپ کو یہ تھا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے صدبیر کادیان جی جنہوں نے صاف طور پر کہا کہ موقع پر پہنچے ہیں اس کے بعد اوکھلا بھی جائیں گے اور وہاں بھی جا کر تمام چیزوں کو دیکھیں گے اور جلد ہی ریپورٹ بھی سرکار کو سوپیں گے ندیلی سے کیمرا پرسن روحن کے ساتھ میں پریانکہ رائے